السلام علیکم حاضرین قرآن اور سائنس سیریز کا یہ تھیم ہے قرآن اور آسٹرونومی اور آج کا اپیسوڈ ہے یونیورس کرییشن ٹاپکس کورٹ اس طرح سے ہیں چونکہ تھیم کرییشن آف دی یونیورس ہے اس پہ سب سے ویل نون تھیوری ہے بگ بینک تھیوری اس کو ہم سمجھائیں گے اور ساتھ میں اس کا امینڈمنٹ ہے جو کہ انفلیشن تھیوری کہلاتا ہے اس کو ایکسپلین کریں گے اور ان دونوں پر قرآن کا کیا ویو ہے کوریلیشن بتاتے ہوئے ہم آخر میں ہماری بات فائنل ورڈ کے ساتھ ختم کریں گے ہائپوٹیسس آف دی بگ بینک یہ ہائپوٹیسس یعنی خیال دیا گیا تھا 1927 میں اور ایڈوورڈ لیمائٹر وزن آسٹرونومر اور پروفیسر آف فیزکس جنہوں نے یہ تھیوری دی تھی ہی پروپوز دی بگ بینک تھیوری آف دی اوریجن آف دی یونیورس in 1927 یعنی یہ آسٹرونومر نے ذریب بگ بینک کو پروپوز کیا تھا 1927 میں بگ بینک تھیوری پرووڈ in 1965 لیکن اس کو پروو ہونے اس کو سپورٹ ملنے وقت لگا ہے دی کاسمک مایکرووے باک گراوند is electromagnetic radiation as a remnant from an early stage of the universe the 1965 discovery by Arno Penzias and Robert Wilson آب دی سی ایم بی ریڈیشن سپورٹڈ دی بگ بینک تھیوری یعنی بگ بینک تھیوری نائنٹین سکسٹی فائی میں پروو بھی ہے سی ایم بی ریڈیشن ڈسکور ہونے کے بعد یہ ریڈیشن سے اس وقت کے جب یہ کائنات جنم لی تھی یہ اس کے آثار ہیں ریسیڈیوز ہیں جو ڈیٹا کے طور پر آج کے موجود آئیسٹرونمرز کو ریسرچ فائنڈنگز پر مدد دیتے ہیں اب فوکس کرتے ہیں بیگ بینک تھیوری نائنٹین ویٹی سیون دی یونیورس was at one point called singularity یعنی پہلے تو کائنات تھی ہی نہیں جب اس کے بات ہو رہی ہے بننے کی تو ایک پوائنٹ پر تھی اور اس کو کہتے ہیں singularity it was in a very high density and high temperature state یعنی اس کی density almost infinite تھی اور temperature بہت ہائی تھا around 13.8 billion years ago the big bang occurred یعنی یہ جو واقعہ ہوا ہے big bang کا زوردار دھماکے کا according to him یہ 13.8 billion years ago ہوا ہے energy got converted to mass it was then in an extremely hot and dense gaseous state یعنی جو universe energy کے فرم میں تھی وہ mass میں convert بھی big bang کے بعد this expansion caused the universe to cool and resulted in the present state that continues to expand today یعنی gaseous state میں form ہونے کے بعد وہ expand ہوتی رہی اور آج بھی وہ expand ہو رہی ہے اس کی تصفیر right پر دیکھیں اس کو figure is کیا گیا ہے نیچے singularity point جہاں big bang ہوا ہے پھر تھوڑے وقت کے بعد اس میں star جنم لیے اور پھر galaxies جنم لیے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ پھیلتے جا رہے ہیں دور ہوتے جا رہے ہیں اور کائنات پھیلتی جا رہی ہے phases in big bang theory یعنی ہم summarize کرتے ہیں تاکہ understanding میں آسانی ہو ہمارے explanation میں آسانی ہو پہلا phase ہے singularity اس کو singularity phase کہیں گے second phase ہے big bang کا اس کا ایک amendment دیا گیا ہے جو inflation کہلاتا ہے تو inflation phase دیں گے دیکھیں گے third ہے gaseous state اور اس کا ایک amendment ہے وہ plasma phase کہلاتا ہے آخر میں دیکھیں گے expansion phase singularity point سے بھی پہلے کچھ نہیں تھا there was nothing initially except god the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said there was god and nothing else before him یہ tradition of prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نیچے reference دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں he originated a singularity point god has originated a singularity point singularity point کے بارے میں astronomers کہتے ہیں size less than that of a proton atom کا size ہم سمجھتے ہیں یہ سب سے smallest unit of matter ہے اس سے بھی اس کا particle proton ہے اس سے بھی چھوٹی ہے کائنات تھی اور ایک point پر تھی اس سے پہلے اس کا بھی وجود نہیں تھا بدیع السماواتی والرز he is the originator of the heavens and the earth اس کو originate کون کیا اس point کو بھی originate کرنے والا invent کرنے والا اللہ ہے god ہے یہ بتایا جا رہا ہے آگے دیکھیں singularity phase پر ہم focus کرتے ہیں big bang theory singularity point was of infinite energy density یعنی جو singularity point تھا وہ کس پر مشتمل تھا infinite energy رکھنے والا وہ point تھا بہت زیادہ infinite density رکھنے والا وہ point تھا یعنی in short وہ ایک energetic point تھا جہاں سے کائنات بننا شروع ہوئی دیکھیں قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَسَّمَاَا بَنَئِنَاہَا بِعِدِن with power that is with energy did we construct the firmament یعنی اور ہم نے آسمان کو اپنی خدرت یعنی طاقت سے بنایا یعنی initiation of creation جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے اپنی انرجی سے کیا وَسَّمَاَا بَنَئِنَاہَا بِعِدِن کی تفسیر دیکھتے ہیں بِعِدِن اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آسمان کو عید سے بنایا عید طاقت اور خوت کو کہتے ہیں اور ان سے ہمارے بندے داؤد کا خصہ بیان کیجئے جو طاقت کے مالک تھے یعنی یہاں داؤد اسلام کا ذکر آرہا ہے اور ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ طاقت رکھنے والے تھے فوکس کر رہے ہیں سنگلارٹی پوائنٹ پر کنٹینٹی ہے تصویر میں دیکھیں لیفٹ پہ بگ بینک جہاں ہوا ہے سارا ساری یونیورس ساری کائنات ایک چھوٹے سے پوائنٹ کی شکل میں موجود تھی جہاں بگ بینک ہوا ہے اس کے بعد وہ کائنات پھیلی اور اسی میں سٹارز اور گیلکسز شکل ساری کائنات تشکیل ہوئی آگے جاتے ہیں اسی کی کنٹینٹی ہے قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں گے سنگلارٹی پوائنٹ کے بارے میں اولم یر اللہ زین کفر انا سماواتی والارزا کانتا رتخن یعنی اللہ کفار سے مخاطب ہے کیا وہ دیکھتے نہیں کہ سارے آسمان اور زمین پہلے جوائنٹ تگیدر تھے ایک جگہ تھے جڑے ہوئے تھے ون یونٹ آف کریشن تھے کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے انفلیشن فیز دیکھیں گے بگ بینک فیز جس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے انفلیشن تھیوری سے بگ بینک تھیوری ایکارڈنگ اراؤنڈ ترٹین پوائنٹ ایٹ بلین ایرز اگو دی بگ بینک اکرد کمپیرنگ تھیوریز آف بگ بینک اور انفلیشن میں نے فیگرائز کیا ہے بگ بینک تھیوری کو لیفٹ پہ جو نائنٹین ٹوئنٹی سیون کی ہے اور اس کا ایمنٹمنٹ ہے انفلیشن تھیوری کی شکل میں وہ دیا گیا ہے نائنٹین سیون ٹوئنٹی نائن پہلے لیفٹ کا فیگر دیکھیں تھیوری آف بگ بینک کے تعلق سے جب بگ بینک ہوا جیسا بھی بتایا گیا کہ ساری یونیورس ایک پوائنٹ کی شکل میں تھی بگ بینک کے سبب وہ تیزی سے پھیلی اور پھر یونیورس کی شکل لے لی اور یہ یونیورس جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اسی کا نتیجہ ہے یہاں پر یہ بتانا ہے کہ ایکسپانشن لینئر ہوا جیسا آپ دیکھتے ہیں کون کی شکل میں لیکن اس کو ایمنٹ کیا گیا ہے موڈیفائی کیا گیا اپڈیٹ کیا گیا یہاں پر ایکسپانشن ہوا ہے یہ لینئر نہیں ہے بلکہ جس وقت بینگ ہوا اس کے چالیس میں حصے یعنی بہت زیادہ رائز ہوئی ہے یہ یونیورس انتہا کا ایکسپانشن تھا 10 تو دی پور آف 26 بتاتے ہیں ایسٹرونومر جو یہ تھیاری دیئے ہیں ایلن گرت ان کا نام ہے اور اس کے بعد پھر کائنات ایکسپانڈ ہوتی رہی اور پھر آج جو موجودہ کائنات ہے اسی کا نتیجہ ہے جو ابھی بھی ایکسپانڈ ہو رہی ہے یہاں پر ہم تھوڑی سی توجہ لفظے بگ بینگ پر دیں گے بینگ کہتے ہیں دھماکے کو آج کی جو ہماری دنیا لیکن یہ بینگ اس وقت ہوا جب ابھی روشنی موجود ہی نہیں تھی کوئی میڈیم بھی موجود نہیں تھا یعنی ایک ایسا بینگ تھا جس میں نہ آواز تھی نہ روشنی تھی بس ایک چیز تھی جو پھیل گئی ہے بکھر گئی ہے جس کو انفلیشن کہا گیا انفلیشن کے دیا گیا meaning and interpretation of inflation انفلیشن کے معنی اردو میں کیا ہوتے ہیں عربی میں کیا ہوتے ہیں بزاعت خود انگلیش میں کیا ہوتے ہیں دیکھیں انفلیشن کے لفظی معنی ہے rise ہونا increase ہونا عربی میں کہتے ہیں رفعان اٹھانا بلند کرنا رفعہ قرآن میں آتا ہے رفعہ یعنی بلند کیا اللہ نے آسمان کو بلند کیا یونیورس کو بلند کیا inflate کیا اونچا اٹھایا دیکھیں یہاں تک ورڈ تک مائچ ہو رہا ہے صرف concept نہیں بلکہ ورڈ تک مائچ ہو رہا ہے جو سائنس دانوں نے دیا ہے انفلیشن کا اس کا قرآن میں direct ذکر ہے raising of canepin قرآن کیا تمہارا بنانا بڑی بات ہے یا آسمان کا جس کو ہم نے بنایا اس کی بلندی کو خوب بلندی دی یعنی ultra expansion ہوا تھا inflation کے time پہ اس کو rapid expansion بھی کہتے ہیں اس کو exponential expansion بھی کہتے ہیں کئی نام astronomers نے موخے کو اس incident کو دیئے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بلندی کو خوب بلندی دی پھر اس کو سمارا انگلیش میں دیکھیں what are you the more difficult to create raised its elevation and he had given its order and perfection یعنی پہلے تو بہت زیالہ اس کو elevate کیا اس کے بعد اس کو order اور perfection دیا رفاہ سم کہا فصفواہ کی تشریح و تفسیر دیکھتے ہیں سمک کروٹ وڑے سین مین کاف سے بلندی کو کہتے ہیں اور سخف کو یعنی چھت کو بھی کہتے ہیں اللہ نے آسمان کو بلندی پر اٹھایا یہ معنی ہے یعنی رفاہ رفاہ کی طرح ہے کہ اس کی بلندی کو خوب بلندی دی یعنی بے انتہا exponentially rise کرنے کے معنی آتے ہیں ultra expansion کے معنی آتے ہیں اس سے آسمان کی بلندی زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے ریزنگ آف کینیپین قرآن کنٹینیو کر رہے ہیں اور آسمان کو اسی نے بلند کر دیا اور میزان قائم کی and the firmament has he raised high and he has set up the balance یعنی انفلیشن کے بعد پھر انہیں بیلنس مینٹین کیا انفلیشن تھما اور پھر کائنات آہستہ آہستہ ایکسپینڈ ہوتی چلی گئی اور آج کے موجودہ دور میں ہم آگئے انفلیشن فیس یراللزین کا فرو انہ سماوات وال ارزا کانت ردخن ففتقنا ہما do not the unbelievers see that the heaven and the earth were joined together as one unit of creation before we clove them ascender کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا جدا کیا انہ انفلیشن کے سبب جو ایک پوائنٹ پر تھی کائنات وہ پھیل گئی اس خدر پھیل گئی کہ زمین اور آسمان الگ الگ ہو گئے اور اسی آیت کا تھوڑا انٹرپیٹیشن دیکھیں گے اس کے ورڈز کا انٹرپیٹیشن دیکھیں گے اولم یراللزین کفر ان السماوات وال ارزا کان تردخم صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ سارے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے پھر اللہ نے انہیں جدا کیا تشریح کلمات دیکھیں یعنی ان کا انٹرپیٹیشن رتخ روٹ روٹ روات تاقاف سے رتخ کے معنی جوڑنا اور ملانا کہیں یعنی وہ ملے ہوئے تھے جوائنڈ انٹیٹی کہیں گے انگلیش میں بوٹم پہ دیکھیں فتخ فا تاقاف سے روٹ وڑھ الفتخ کے معنی دو متصل چیزوں کو الگ الگ کر دینے کے ہیں یعنی وہ چونکہ جوائنڈ تھے متصل تھے اللہ نے انہیں الگ الگ کیا then we parted them he splitted them کے معنی بھی آتے ہیں تمہارا رب وہ ہے جو تمام آسمان اور زمین قرب ہے جس نے ان سب کو جدا کیا الگ الگ کیا لفظ فترہ ہنہ آیا ہے یہ آیت کے آخری ورڈ کو دیکھیں فترہ کی ہم تشریح یہاں دیکھیں گے انٹرپیٹیشن دیکھیں گے فاتر فا قوا رو سے بنتا ہے اس کے اصل معنی کسی چیز کو طول میں پھاڑنے کے ہیں طول میں پھاڑنا یعنی ورٹیکل سپلٹ کرنا جیسا کہ لیفٹ میں نے ایک آبجیکٹ بتایا ہے یہ لفظ معنی ہے فاتر کے فترہ کے الفتر ابتداء اور ایجاد کرنے کو بھی کہتے ہیں یعنی کسی چیز کو اوریجنیٹ کرنا انونٹ کرنا کے معنی معنی ان میں سے ایک نے کہا یعنی جھگڑے کی یعنی جدائی کی ابتداء میں نے کی تھی حضرت ابن اباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ کنفیوز تھا فاتری سماوات کے معنی کے سلسلے میں لیکن جب دو لوگ وہاں کے آئیت جھگڑا کرتے ہوئے اور جب ایک نے یہ اللہ نے آسمان کو اس پروٹون جیسی چھوٹی سی شکل سے پھاڑ کر نکالا ہے سارے آسمان کو اور ساری زمین کو اب دیکھتے ہیں ثرڈ فیز گیشیس اسٹیٹ اور اس میں ایمینمنٹ کیا گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ پلاسما اسٹیٹ میں تھی یعنی جب کائنات انفلیٹ بھی بے انتہا پھیلی چند منٹوں کے بعد اس میں آیٹم سوار ہونے لگے آئون سوار ہونے لگے الیکٹرون پروٹون بگر بہت سارا یعنی میٹر جو ہے وہ فارم ہونے لگا تو اب یہاں پہ پہلے کہا جاتا تھا کہ یونی ورس جن گیش اسٹیٹ ایک بگر بین بین بگ بین تھی کہنا تھا کہ گیش اسٹیٹ میں تھی ایمین بلکہ یہ وائٹ ہوت فاغ لائک سموک آف ہائیٹروجن پلازما تھی پلازما کیا ہے ہم جانتے ہیں کہ میٹر کے تین اسٹیٹ ہوتے ہم پڑھے تھے سکول میں لیکن تین اسٹیٹ نہیں ہوتے ہم پڑھے تھے ہم پلازما میں کیا ہوتا ہے آئٹم سے فری الیکٹرون سے یعنی گیس اسٹیٹ میں گیس کے مولیکیوز ہوتے ہیں لیکن پلازما میں کئی خسم کے پارٹیکلز ہوتے ہیں بلکل جیسے دھوان ہے اس میں بھی مختلف خسم کے پارٹیکلز ہوتے ہیں اور اس کو انہوں نے نام دیا ہارٹ فوک دیکھیں خوران کیا کہتا اس تسلے میں سم ستوائل السمائی وہی دخان فخول لہا ولی الارز تیا توعن او کر خول تا آتینا توعین مور ہوا ہی کمپریہند in his design the sky and it had been as smoke غور کریں it had been as smoke he said to it and to the earth come you together said we do come together in willing obedience پھر آسمان کے بنانے کی طرف توجہ فرمائی اور وہ اس وقت دھواں سا تھا دھواں سا تھا سو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے دونوں نے ارس کیا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں یعنی قرآن ساف الفاظ میں کہتا ہے کہ وہ دھواں سا تھا it was similar to smoke اور they could call it hot fog expansion phase of the big bang دیکھتے ہیں یعنی جب وہ matter کی شکل لیا تو پھیل رہا تھا this expansion caused the universe to cool and resulted in the present state that continues to expand today بہت گرم plasma تھا جیسے جیسے cool ہوا expand ہوتا گیا اور expand ہوتے ہوتے اس میں stars اور galaxies اور بہت سارے heavenly bodies جنم لئے اور یہ کانات پھیلتی گئی اور آج بھی پھیل رہی تصفیر میں دیکھیں نیچے بگ بینگ ہوا universe expand ہوئی اور پھر اوپر کی طرف اوپر کی جانب دیکھتے جائیں وقت کے ساتھ ساتھ universe کا volume expand ہوتا ہی چلا جا رہا ہے اور آج بھی وہ بہت تیزی سے expand ہو رہی ہے اس کا ذکر دیکھیں قرآن میں وَسَّمَا بَنَيْنَا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کائنات کو صرف اپنے پاور سے انرجی سے بنا ہی نہیں دیا بلکہ we have been expanding it یہ past tense نہیں ہے present perfect continuous tense ہے یہ ماضی میں کام شروع ہوا ہے حال میں بھی ہے اور یہ future میں بھی ہوتا رہے گا جب تک قیامت نہ آئے اور ہم نے آسمان کو اپنے خدرت سے بنایا اور ہم اس کو مسلسل وسط دیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی وسط اس کا expansion continuous ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں final word سنوریہم آیاتنا فی الافاقی و فی انفسیم حتی یتبینا لہم انہو الحق we have been show them our signs in the universe and in their own selves until it becomes becomes manifest to them that it the Quran is the truth ہم انخریب ان کو اپنے خدرت کی نشانیاں ان کے گرد و نوح میں بھی دکھا دیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی اور یہاں تک ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ قرآن حق ہے یعنی یہ قرآن reveal ہوا ہے نازل ہوا ہے تقریبا one point five thousand years back تقریبا 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 قرآن نازل ہوا ہے جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا اور آج بھی اس قسم کے لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے یہ prediction ہے پیشن گوئی ہے کہ قرآن ایک وقت ضرور آئے گا کہ قرآن حق ثابت ہو جائے گا وہ وقت اب آ چکا ہے اور بے شک قرآن حق ثابت ہو چکا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین